موسیقی آئیے ایک شاید سے آپ کے اور ملاقات کراتا ہوں نہ مائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہمارے ڈائز پر جو مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت قیمتی مہمان ہمارے ڈائز پر ہیں وزفار اشاری صاحب ایک ایسی سخصیت شخص نہیں ایک ایسی سخصیت کا نام ہے کم عمر میں اللہ نے وہ صلحیتی شخص کو آتا کی ہے کہ آپ تو جانتے ہوں گے آپ کے علاقے آپ کے دیار کے لیے ہیں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ڈائز پر حکیم فیصل صاحب تشریف رکھتے ہیں سامنے مہمان ہمارے تشریف رکھتے ہیں زید خان صاحب جو مشارش سے گڑو بھاندو صاحب حسام الدین صاحب اردو کی محفلیں کہیں سستی ہیں تو یہ لوگ وہاں نظر آتے ہیں ان کی محبتیں اردو کی ہیں وہاں ہم نے دیکھا اشار علی صاحب جو بومبے سے تشریف لائے ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں آج کے مشارعے میں ہم ان کا بھی شکریہ عادہ کرتے ہیں آج کے ڈائز پر میں شکریہ عادہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا تاریخی میاری پروگرام منقض کیا نات کی محفل سجانا بہت آسان نہیں ہے دوستو کسی شاہن نے کہا کہ نات کے حوالے سے جو شیر کہے جاتے ہیں آج جو محفل میں آپ بیٹھے ہیں آپ ایک بار صبح نکلا کہیں گے تو آپ کے نامائے عمال میں لکھی جائیں گے آپ ثواب کے مستق ہوں گے آج کی رات نیکی پٹلنے کا اور نیکی کمانے کا کام کریں گے آج اور مشارعے ہوتے ہیں اس میں بہت سی بات نہیں کی جاتی ہیں لیکن نات کے مشارعے میں ایک ایسا میسے جہاں اللہ کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے آج کے ناتیہ مشارعے میں یہ بہت قیمتی محفل ہے اگر اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے آپ کو خود پسیب سمجھیں کہ ہم نے اس محفل میں اپنی نظامت کے فرائز انجام دیا شاعر نے اپنے کلام سنائے آپ سامین میں تمام شاعروں کو دوہوں سے نمازا آپ نات کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ آپ کی خود نصیبی ہے کہ نات پاک کی اشار آپ سنوے ہیں آئیے ایک شاعر سے ملاقات کروں گا اور امن تللہ ازد آپ کے گاؤں کا اپرتا ہوا شاعر ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی 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 ہے آج کے مشارعے کے لئے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ اے سبحان اللہ اکبار نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ابھی نہ چھیڑ سبا سنبولو گناب کی بات ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں میں اس وقت بغیر کسی تلہید کے ملتے میں سو رہا ہوں ساکی باسمی اپنے کلام سے نوازیں ساکی باسمی موزز حاضرین شورا حاضرات السلام علیکم وقت کی قلت سے گھتگو مناسب نہیں ہے ایک مقتصر تھی حمدہ پیش کرتا ہوں پوری توجہ جہاں یا خدا 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 نادی میں مشہرہ رجبالی شیروانی صاحب اور تمام شورا کے سرکت چاہتا ہوں بند حاضر کرتا ہوں یا خدا یا خدا دنیا کی ہر ایک چیز پہ ہے تیری حکومت دنیا کی ہر ایک چیز پہ ہے تیری حکومت ممنون کرم ہے تیرے دربار میں خلقت یا خدا دنیا کیا کہنا ہے تیری حکومت یا خدا تیری عطا یا خدا یا خدا کیا کہتے ہیں بابا یا خدا یا خدا میرے سامنے زید خان صاحب حسام الدین صاحب اور گھڑو بھا تو یہ لوگ میرے بڑے عزیز ہیں ان کی بھی پوری توجہ چاہتا ہوں یا خدا یا خدا کرتا ہی رہوں صبح و مسا تیری عبادت کرتا ہی رہوں صبح و مسا تیری عبادت تو دل میں میرے ڈالتے سجدوں کی حلاوت ہے میری التجا کیا کہتے ہیں بابا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا کونہ ان میں ہے سب سے بڑی تیری بڑائی کونہ ان میں ہے سب سے بڑی تیری بڑائی ہر شئے سے نمائی ہے خدا تیری خدائی تیرا دربار بڑا تیرا دربار بڑا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا کیا کہتے ہیں بابا دربار بڑائی دربار بڑائی خالق اکبر میں رہے خم یہ ہے میری دعا یہ ہے میری دعا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا اور اس جے جے عطا گرہ سب سے بڑائی یا خدا یا خدا یا خدا کیا کہتے ہیں قائم تیری رحمت قائم تیری رحمت میرا جاؤ حشم ہے بس تیرا کرم تیرا تیرا کرم نمغہ فار تیرا نمغہ فار تیرا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا میں بندہ ناچیز ہوں آقا ہے تمہیں را ساکب کے مقدر پہ بڑا فضل ہے تیرا شدو آباد ہوا یا خدا یا خدا یا خدا کیا کہنے ہیں سبحانگلہ پوری توجہ چاہتا ہوں شہرہ حضرات کی میں اس جائز کا سب سے چھوٹا شائر ہوں اس لیے ان بڑے شائروں سے پوری توجہ چاہتا ہوں کیا کہنے ہیں سبحانگلہ میں فیدائے شاہ بتے ہاں میری عارض مدینہ میں فیدائے شاہ بتے ہاں میری عارض مدینہ میں فیدائے شاہ بتے ہاں میں فیدائے شاہ بتے ہاں میری عارض مدینہ میری عارض مدینہ میری حسرتوں کا حاصل میری حسرتوں کا حاصل میری جستجو مدینہ کیا کہنے ہیں سبحانگلہ میری عارض مدینہ کیا کہنے ہیں سبحانگلہ سبحانگلہ میرا زوکے دید بڑھے کر میرا زوکے دید بڑھے کر میرا حال یہ بنا دے میرا زوکے دید بڑھے کر میرا حال یہ بنا دے میرا حال یہ بنا دے مجیدھر نظر اٹھاؤں اٹھاؤں مجیدھر نظر اٹھاؤں رہے روبرو مدینہ مجیدھر نظر اٹھاؤں کیا کہنے ہیں سبحانگلہ مجیدھر نظر اٹھاؤں شہدین کی علفتوں کا یہ اثر نہیں تو کیا ہے کیا کہنے ہیں شہدین کی علفتوں کا یہ اثر نہیں تو کیا ہے ناتیا مشاعرے کے میں سمجھتا ہوں جی ادھر شاہد جو چاہتا ہوں شہدین کی علفتوں شہدین کی علفتوں کا شہدین کی علفتوں کا اے شہدین کی علفتوں کا یہ اثر نہیں تو کیا ہے یہ اثر نہیں تو کیا ہے میرا ذکر اللہ اللہ میرا ذکر اللہ اللہ میری گفتگو مدینہ کیا کہتے ہیں میرا ذکر اللہ میری گفتگو مدینہ سنے سیر سنے کی یہ رسول کی بدولت ملی ہے تجھے فضیلت یہ رسول کی بدولت ملی ہے تجھے فضیلت یہ رسول کی بدولت یہ رسول کی بدولت ملی ہے تجھے فضیلت بڑا محترم جہاں کی ہے نظر میں تُو مدینہ کیا کہتے ہیں وابا مفدائشہ پتہا میری آرزو مدینہ شہرہ اور سامین سے ہی شہر ہے ادشاہ درشاہ پڑھیں ہر مسلمان کی ایک آردو ایک طلب ہے ایک بے کراری ہے مدینہ دیکھنے کی شہر حاضر کرتا ہوں جسے دیکھنے کا ارمہ رہے مومنوں کے دل میں جسے دیکھنے کا ارمہ رہے مومنوں کے دل میں جسے دیکھنے کا ارمہ کیا کہانے ہیں جسے دیکھنے کا ارمہ جسے دیکھنے کا ارمہ رہے مومنوں کے دل میں وہ نظر نواز عالم وہ نظر نواز عالم وہ ہے خوب رومدینہ وہ نظر نواز عالم کیا کہنے ہیں سبحان اللہ وہ ہے خوب رومدینہ غم دید میں تمہاری شب روز ہے براثر تی غم دید میں تمہاری شب روز ہے براثر تی غم دید میں تمہاری غم دید میں تمہاری شب و روز گئے پرستی یوں ہی میری چشم مزتر کر ہے وزو مدینہ سبحان اللہ کر ہے وزو مدینہ اور مقتلی حضرت ارشاد ارشاد کیونکہ مجھے حکم ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے مقتلی حضرت مفیدہ شاہ بدہ میری آرزو مدینہ مفیدہ شاہ بدہ مفیدہ شاہ بدہ دور رہ کر کئی ماں نہیں پا دور رہ کر کئی بھی سکون ساقب کئی بھی سکون ساقب یہ ہے میرے دل کا عالم یہ ہے میرے دل کا عالم یہ ہے میری خو مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بابا میری خو مدینہ مفیدہ شاہ بدہ میری آرزو مدینہ مفیدہ شاہ بدہ میری آرزو مدینہ میری حسرتوں کا حاصل میری جو اس دل کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ کے سامنے ساقی باز میں سب اپنے کلام سے نواز رہے تھے سامنے گرام اس وقت اس لہ سے معناتیہ مشاہدے کو شدہ سامن سے لگاتار لائپ چلا رہے ہیں جے کے مشاہدہ میڈیا دو میڈیا جو شدہ سامن سے لائپ چلا رہے ہیں اس مشاہدے کو اور ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے ایون مشاہدہ میڈیا ایرپان حشمی صاحب میں ان کا بھی شکریہ آتا کرنا ہوں ہمارے ڈائیس پہ عزیز فادی شاہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب بدوے عالم صاحب چرمین ماہول وہ بھی تشریف رکھتے ہیں میں اس وقت خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد میں جو دل لگائے ہوئے ہیں ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں میں بہت مبارک بات کے مستحق قبط دیتا ہوں انہوں نے ایک ایسی نیک اور محفل کا آغاز کیا جناب حافظ امانداللہ صاحب کو